بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ اور اس میں لیا ہے میں نے یہ مسائلہ یہ ہے ہاف کے جلی ہے ہاف کے جلی چکن لیا ہے میں نے اور اس میں یہ مسائلہ جا جائیں گے دھائی ٹی سپون ہے یہ دھائی ٹی سپون کٹی مرچ ہے اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور یہ ہے سفیز زیرہ ون ٹی سپون کٹا ہوا اور یہ پسی مرچ ہے ہاف ٹی سپون اور یہ جو پسا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اس میں بہت مختصص چیزیں ہیں پر ابھی بنیں گے بہت ٹیسٹی اور یہ ہے اور یہ ہم نے ایک پاکستانی پیاس لی جو ہماری ہر کھانے میں کی جان ہے ہر کھانے میں ڈلتی ہے اور اس میں یہ ہرہ دھنیا جائے گا یہ ایک شملہ مرچ ڈالیں گے چوپ کر کے باری اور یہ دو آلو ہیں دو آلو ہم نے میڈیم سائز کے لیے انہیں ہم اُبال لیں گے اچھا اُبال لیں کی بات آئی تو یہ چکن کو بھی ہم اُبال لیں گے ٹھیک ہے تو چلیں پھر اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پہلے بس اس کو جو ہے اُبالنے رکھ دیتے ہیں اور آلووں کو اُبالنے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے آلو اُبال لیے ہیں اور چکن کو بھی اُبال لیا ہے صرف تھوڑا سا نمک ڈال کر اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کر دیا ہے اور تاکہ ہماری چوپر میں اچھے سے پیس جائے اور یہ جو ہے اب آلووں کو ہم قدو کش کر لیتے ہیں یہ تمام آلووں کو ہم قدو کش کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے تمام قدو کش کر لیں گے ہم آلووں کو یہ دیکھیں کتنے اچھے ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے یہ قدو کش کر رہے ہیں اور اگر آپ سے قدو کش نہیں ہو رہا تو آپ میشر سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر میشر نہیں ہے آپ کے پاس تو جناب یہ ہمارے پاس فوق یعنی کہ کانٹا تو ضرور ہوتا ہے ہر گھر میں یہ اب اس سے ہم باریک باریک یعنی کہ بلکون باریک ہونا چاہیے ہمارے یہ آلو جو ہیں ان کو اس طرح سے ہم کر لیں گے اچھا قدو کش کرتے میں جو باریک بچ جاتے نا اوپر کے تھوڑے سے انہیں بھی ہم اس طرح سے کچل دیں گے یعنی کہ مسل دیں گے سارے اب یہ دیکھیں یہ بھی کتنا اچھا ہمارے بلکل مسل گئے ہیں اور بلکل بھی ہمیں اس میں ایک بھی موٹا سا نظر نہیں آ رہا ہے بلکل صحیح نا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہم نے ان کو اس طرح سے کر کر کے یہ اس طرح سے دبا دبا کے ہم یہ آلو بھی ہم کر لیں گے تمام یہ دیکھیں نا آرام سے ہو جاتا ہے اس طرح سے بھی تینوں طرح سے آپ کو بتا دیا ہے آپ کی مرضی آپ کو جس طرح سے بھی آپ کو سہولت ہو اس طرح سے آپ ان کو آلووں کو میش کر لیں یہ بلکل باریک ہونا چاہیے کوئی آپ کے اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ایک بھی کیونکہ پھر کباب اچھے نہیں بنیں گے کباب میں اٹھے گا موں میں آئے گا اچھے نہیں لگیں گے ابھی دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم اس میں چوپر میں اپنے پیاس کو چاپ کریں گے باریک چاپ کریں گے بلکل فائن چاپ ہونی چاہیے تو اس لیے کی وجہ سے ہمیں اس میں چوپر چاپ کریں گے اور اسی طرح سے باریک پیس لیں گے یہ دیکھیں کہ فائن چوپ ہو گئی ہے ہماری اب اس کو اس سے نکال لیتے ہیں بس اور اب اس میں چکن ڈال دیں گے ہم اپنے تمام چکن ڈال دیں گے اور یہ اب تھوڑا سا پیس کے تھوڑا سا اس کو چاپ کر کے پھر اس کو چکن ڈال دیں گے یہ شملہ مرچ ہرہ دھنیا ہری مرچ ڈال دیں گے بڑا سا چوپر چلا دیا اور اس کو ایسے کر لی اب اس میں یہ ہری مرچیں شملہ مرچیں ہرہ دھنیا یہ سب اس میں ڈال کے چاپ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اب اس میں تمام مسالے بھی ڈال کے اس میں مکس کر دیتے ہیں چاپ کر لیتے ہیں اور اس میں اب ہم یہ ہماری چاپ ہوگئی اس میں ہم یہ دو سلائس ڈب روٹی کے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں توڑ توڑ کر سہیئے یہ کنارے موٹے کنارے ہٹا دیں گے باقی کے ایسے ہی رہنے دیتے ہیں باقی اس میں ڈال دیتے ہیں ابھی دیکھیں کہ پین میں میں نے صرف دو ٹیبلی سپون اس میں آئل ڈالا ہے کہ ہماری پیاز سوتے ہو جائے ہلکی سی یہ ہم پیاز کا کچھا پن ڈور کرنے کے لیے ہم یہ پیاز اس میں ایسے کر دیں گے یہ صحیح ہے اب یہ دیکھیں کچھا پندورو گیا ہے اور ہلکی ہلکی سے یہ ہم نے دو منٹ صرف اس کو بس پرائب کیا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھیں بلکل صحیح ہے اب یہ ہمیں آلو اس میں ڈال دینا ہے یہ ہم نے تاکہ کوئی بھی چیز ہمیں کچھ کچھ نہ لگے پکی بھی ہو اور پیسٹری اچھا ہو تو اس کے لیے ہمیں اس طرح سے کرتے ہیں یہ ہم نے آلو کو اس پہ ایسے ابلہ ابلے کچھا کچھا سے نہیں ہمیں لگے صحیح اس میں نکس کر دیں گے اب اس کو بھی دو تین منٹ اسی طرح سے اس میں بھون لیں گے ہلکا سا اب یہ دیکھیں دو تین منٹ یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہمیں اس میں یہ سب ڈال دینا ہے چکن چکن اور یہ مسالہ یہ سب اس میں ڈال دینا ہے جیسے تو سب چیز اس کی پکی ہوئی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں مگر یہ اب اس کو سب کرنا ہے مکس کرنا ہے اور اس کو بھون لینا ہے اس کو تھوڑا سا بس دو دین منٹ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں نے اچھے سے اس طرح سے سب مکس کر دیا ہے اب چولا میرا بلکل ہلکی آنچ ہے بلکل ہلکی آنچ جیسے دم پہ اور اس کو اسی طرح سے بھون لیا ہے اور بس اب یہ ہے کہ یہ ہو گیا ہمارا تیار اور اب اس کے بناتے ہیں کباب اور اس کی کرتے ہیں تھوڑی سی اور چیزوں کی مکس تو وہ تو بعد میں ہوگا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے کباب بنائیں گے اور مکس کریں گے ایک تو چیز اور یہ کر بنائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں نے انڈا لیا ہے اس کو پھیٹ لیں گے اچھے سے اور چناب اس میں ہم ڈالیں گے بلکل تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم کالی میرز ڈال لیں اور ہم اس میں ہاف ٹی سپون سے ہی کم نمک ڈال رہے تاکہ اوپر کی کوٹنگ ہماری پھیکی نہ لگے چلی آپ اس کو کر دیں گے پھیٹ لیں گے اس کو اپنے فوق سے اس کو اچھے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ بکھرا بکھرا آپ کو لگ رہا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے ایک چمچے کے برابر اس طرح سے یہ مکس کر دیں گے پانی اب یہ دیکھیں کہ دو چمچے ہم نے پانی ڈالا تو یہ ہمارا کیسا ہوگی ہے اب یہ نہ بکھرا بکھرا لگ رہا ہے اور نہ ہی بائن لگ میں پریشانی ہوگی ہمارے کباب بنانے میں ٹھیک یہ ہمیں چھوٹی سیک ٹپ بتا دی میں نے کہ یہ آپ لوگوں کو کہیں پریشانی نہ ہو تو یہ ٹپ بھی بتا دیتے ہیں صحیح یہ دیکھیں کہ یہ اب ہم نے اس کو ایسے کر لیے مکس ہے ہمارا سارا سیار ہے اب کرنا کیا ہے کہ اب اس کے ہمیں کباب بنانے ہے اب یہ ہم اٹھائیں گے اور پہلے اس کے اٹھانے کی ساتھ پہلے ہمیں یہ ہاتھ کو آئل سے گریز کرنا ہے اور ہمارا اس موت بنے یہ ٹھیک ہے یہ ایک دم سے ہمارا اچھے بن جائے گا گولہ جب گولہ اچھا بنے گا تو کباب بھی اچھا بنے گا ٹھیک گولہ ہمارا اچھے بن گیا اس دیا ہم نے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس موت بنا ہے نا بلکل گول مٹول اب اس کو ہم اس کو یہ آہستہ 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 یہ ہے یہ اس طرح سے یہ ہم نے اس کو کر دیا ہے اب یہ ہم نے یہ دیکھیں کتنا اچھا بن گیا ہے ہمارا کباب بلکل ٹکی گول اب کرنا کیا ہے کہ اس کو اب ہم نے ڈونٹ بنانا ہے یہ دیکھیں ٹکی کو نہ ہم ڈھکا نہیں استعمال کریں گے نہ ہم کچھ اور استعمال کریں گے ہم کریں گے اپنا انگوٹھا یہ دیکھیں یہ ہم نے سینٹر میں انگوٹھے کو اس طرح سے رکھا اور پش کر دیا بس یہ ہول ہو گیا ڈونٹ کا اور یہ آر پر کر دیں گے اور جو پیچھے کا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے ہم نے نکال دیا اور اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے بعض وقت ہوتا ہے کہ ڈھککن بھی نہیں مل رہا کٹر بھی نہیں تو کوئی پرواہ نہیں آپ اس طرح سے یہ سیٹنگ کریں اور اس طرح سے بنائیں بس یہ سیٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا ڈونٹ تیار مزیدار یہ بلکل ہول ہو گیا ہول چاہیے ہمیں تو بس ڈونٹ کا اس طرح سے بنائیں اب یہ کیا کرنا ہے ہمیں کہ ہم اس میں ہم نے جو انڈ میں ہم ڈپ کریں گے ایک دفعہ اور یہ پلٹ کے اس کو بھی اور جس ہاتھ سے ہم نے انڈ میں ڈپ کیا اس ہاتھ کو ہم نے اس میں نہیں استعمال کرنا یہ صرف اب یہ جو ہے ہم نے بریڈ کرم لگا دے نا دوسرے ہاتھ سے یہ ہاتھ کو ہمیں گندہ نہیں کرنا گیلا نہیں کرنا گیلا بریڈ کرم میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر اس میں لو جاتی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس میں بھی سیٹنگ کر لیے اب یہ آپ اس طرح سے جیسے یہ تمام ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ہمارا تیل گرم ہوا ہے یا نہیں ہم نے اس میں تھوڑا سا بریڈ کرم کا انڈے کا ہاتھ لگا کے اس میں یہ ڈال دیا اب یہ دیکھو یہ گولڈن ہونا شروع ہو گیا تو سمجھیں ہمارا آئل صحیح سے گرم ہے اب اس میں ہم کباب ڈال سکتے ہیں یہ اب اس میں ہم کباب ڈال دیں گے بہت آرام آرام سے ڈال نے ہے کیونکہ آئل گرم ہے اور یہ ہمیں اس طرح سے ڈال نا ہے کیونکہ یہ ببل بن کے ہاتھ پہ آ رہا ہے اور ایسے ہی آتا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر رکھا یہ دیکھیں اس طرح سے اس پہ رکھا اور یہ اس میں ڈپ کر دیا کیونکہ یہاں سے ہاتھ پکڑیں گے ہاتھ سے پکڑیں گے کباب کو ہمارے ہاتھ جلیں گے سہی باقی کے ہم بعد میں ہم فرائے کر لیں گے اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے ہمارے سکھ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا گولڈن ہوگیا کیونکہ ہمارے کبابوں کے سب چیز تو پکی ہوئی ہے صرف ہمیں اس کو کلر دینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا بہترین کلر خوبصورت کلر آیا ہے زبردست کلر ہے اچھا اب کیا کرنا ہے یہ جو آئل بچے گا آپ لوگ سوال کریں کہ اتنا آئل ہے اور یہ آئل بچے گا تو کیا کیا جائے اس آئل کا کیا کیا جائے بعد کے لیے رکھ دیا جائے کسی پیالی میں نکال کر آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی دوسرے کباب اور دلنے ہے دوسری طرف سے بھی اس کا کلر آگیا ہے تو اب انہیں اتار لیتے ہیں دوسری شفٹ ڈالیں گے اس میں دوسرے کباب بھی ڈال دیں گے صحیح دونوں طرف سے کلر اچھے سے آگیا ہے یہ اب اتار لیتے دیکھیں کہ ریم جھم ڈونٹ کباب تیار مزے دار زائددار اس طرح سے بنائیے اور مزے لے لے کھائیے خود بھی کھائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اتنے اچھے اچھے کمیٹس کر رہے ہیں مجھے شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے کمیٹس کیا کریں اس سے مجھے حوصل آفزائی ہوتی ہے جتنا زیادہ میری ریسیپی کو دیکھا جاتا ہے اتنی مجھے خوشی ملتی ہے تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو پھر چلیں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیک ان کے بٹن کا دوانہ مت بھولیے گا اچھے اچھے کمیٹس کریں فرین اور فیملی مبر سے شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو چلیں پھر اب ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہی اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں جب تک اللہ حافظ